اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہان جی تو آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے قدو اس کو قدو بھی بولتے ہیں اس کو کیا قدو بھی بولتے ہیں اور اس کو لوکی بھی بولتے ہیں لیکن میں اس کو قدو بولتی ہوں اور مجھے یہ بہت پسند ہے کافی دنوں سے میں دل کا رہا تھا میں اس کو ٹرائے کروں اس کو بناوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ہاف کے جی ہے یہ قدو جانا میں اس کو قدو بولتی ہوں کیا قدو بھی کہہ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میں تو اس کو قدو بولتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہاف کے جی مٹن ہے مٹن کا گوشت ہے یہ دو پیاز جائیں گے اس میں تھوڑا سا لسن جائے گا دو اٹھیں مٹھیں چھوٹے چھوٹے اور دو اتھیں ہری میرچے ہیں یہ وہی ہری میرچے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے پڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی نمی وغیرہ آ رہی ہے ان میں کوئی نمی وغیرہ نہیں ہے بلکل ماشاءاللہ سے ہماری فریش ہیں اور بلکل وہ ہیں خوشک ہیں فریش اور خوشک کلر ہی کتنا پیار ہے مرچوں کا دیکھیں چک کرنے ذرا ہاں جی تو ویوس ہم نے اس میں ٹیماٹر پیاس ہری میرچیں اور لسن ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی ہم نے بیف ایڈ کر دیا ہے اس میں اب ہم اس میں دو گلاس پانے ڈالیں گے سپائس ڈالیں گے آئل ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں گا میں آپ کے سامنے ہی کرتے ہیں سٹرپ دو گلاس پانی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سپائسز ایڈ کرنے ہیں میں بتاتی ہوں آپ یہ دیکھیں گے سپائسز یہ سپائسز ہے یہ نمک ہے لال میچ کا پاورڈر ہے اور ہلدی ہے صرف سمپل سمپل مسالوں سے میں وہ کھانا بناتی ہوں پتا ہے آپ کو میں زیادہ مسالے نہیں ڈالتی یہ جی یہ چلا گیا یہ چلا گیا اب اس میں ہم آئل ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ویوس اب اسی سٹیج میں ہم اس میں آئل ایڈ کر رہے ہیں آئل آپ اپنے ذائقے کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پکلیں رکھ دیں گے جب یہ پک جائے گا تو جب یہ گوشت ٹینڈر ہو چکا ہوگا ہم اس کی بنائی کریں fel اس کے بعد نیکس ٹیپ کرتے ہیں اوکے ہنجی ویوز تو دیکھیں کتنی پیاری ہمارے گوشت کی بنائی ہو رہے گی اب اس میں پانی ہے پانی ہوشک ہوگا تو پھر ماشاءاللہ سے بنائی شروع ہو جائے گی اس کی میں نے اس کو چیک کیا ہے تو گوشت ماشاءاللہ سے بہت پیارا ٹینڈر ہو چکا ہے مٹن بہت پیارا ٹینڈر ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور اس سٹیج پہ ہمیں اس کی بنائی کریں گے اب اس میں پانی ہے پانی ببلنگ دیکھے کارے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا جی دیکھیں ویوز اب ہم اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کریں گے اوکے دیکھیں ویوز یہاں ماشاءاللہ سے گوشت کی بنائی ہو رہی ہے دیکھیں کتنی پیارے بنائی ہو رہی ہے ساتھ ہم نے جو کیا جو قدو ہے نا اس کو بھی ہم نے کاٹ کر رکھ لیا ہے یاد رہے ویوز ہاف کے جی قدو ہے ہاف کے جی ہی مٹن کا گوشت ہے اوکے جتنی کونٹیٹی میں میں نے سبزی لی ہے نا قدو کی اتنی کونٹیٹی میں میں نے مٹن کو لیا ہے اوکے یہ آپ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویوز کتنی ماشاءاللہ سے پیاری بنائی ہو رہی ہے گوشت کی دیکھیں مٹن کو نکال لوں گی اور پھر ہم اس میں قدو ایٹ کریں گے اس کو پکائیں گے تھوڑا سی بنائی کریں گے پھر اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ویوز ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے بنائی کتنی اس کی پیاری ہو رہی ہے میرا دل کارے میں اسے ہی کالوں پرنیس میں سبزی ڈالیں گے سبزی ڈال کے اور اس کا ذائقہ دگنا ہو جائے گا انشاءاللہ بہت پیارا بہت پیاری بنائی ہوئی ہے بہت پیاری ماشاءاللہ سے بنائی ہے دیکھیں مٹن کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بنائی کتنی پیاری روگن دیکھیں اوپر آ چکا ہے گھی اوپر آ چکا ہے ماشاءاللہ سے چک کریں پیاری ہنڈیاں لگ رہی ہے اب اسی سٹیج میں ہم اس کو باہر نکالیں گے گوشت کو اور پھر اس میں ہم قدو کو ایٹ کریں گے اس کی بنائی کریں گے پس پانی ڈالیں گے اس کو گلے کے لیے رکھ دیں گے اوکے ہاں جی تو ویوز آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے قدو ایٹ کر دیا ہے کتنی پیاری اس کی ماشاءاللہ سے بنائی ہو رہی ہے چک کریں ذرا آپ دیکھیں ہاف کے جی میں پھر سے روپیٹ کر رہی ہوں ہاف کے جی قدو ہے کیا قدو جس کا بولتے ہیں اور ہاف کے جی ہی مٹن ہے اوکے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے میری پیاری بنائی ہو رہی ہے ہماری اب اس کو بھون کے میں سے پانی ایٹ کروں گی اور اس کا گلے کے لیے رکھ دوں گی اوکے اور جب یہ ٹینڈر ہو چکا ہوگا اس کی تھوڑا سا اس کو ہم میش کریں گے کیونکہ میں میش پسند کرتی ہوں کھالا تھوڑا سا میش کروں گی اس میں گوشتیں ایٹ کروں گی کالی مرچیں ایٹ کروں گی ماشاءاللہ سے ہماری ہنڈیاں ریڈ ہو چکی ہوگی اور ہم اس کو چپاتی کے ساتھ انجوائے کریں گے گھر کی چپاتی کے ساتھ یہ دیکھیں میوز اب ہمارا جو کیا کدو ہے یہ ماشاءاللہ سے گل چکا ہے تھوڑا سا میں نے پانی ایٹ کیا تھا اس میں اس کو گلانے کے لیے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا تھا اب دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی کتنی پیاری کدو کی بنائی ہو رہی ہے اس اسٹیج پر دیکھیں میں اس میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں مٹن یہ مٹن جا رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں مٹن جا رہا ہے یہ چک کریں کتنی پیاری ہمارے بنائی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب جب اس کا آئل اوپر آ جائے گا پھر اس میں میں بلیک پیپر ایٹ کروں گی اور پھر ہم اس کو انجوائی کریں گے چپاتی کے ساتھ اکی ہمارا کدو مٹن کا سالن ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے لاشٹ میں بلیک پیپر بھی ایٹ کر دی تھی اور تھوڑا سا دیسی گی بھی ایٹ کیا تھا اگر آپ کو میری یہی ریسے بھی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائی مجھے مجھے